موسیقی اسلام علیکم دن بھر کے ساتھ میں فیصل بٹ شروعات کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے شمالی کشمیر کے پٹن میں آج فورسز نے ایک جنگ جنگ کو اس وقت گریبتار کر لیا جب وہ ایک کار میں سوار تھا گریبتار جنگ جنگ کی شناکت آکیب عروف چھوٹا دجانہ کے طور ہوئی ہے جنوبی کشمیر میں سری نگر جنبو شہرہ پر آج ایک ٹرک میں اچانک آگ لگنے کے نتیجے میں مذکورہ مالبردار گاڑی خاکستر ہو گئی عالت کی پسند اور مشترکہ مزہمتی قیادت نے سونوار یعنی منگل کے لیے کشمیر بند کی اپیل کی ہے سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ موتی نے سونوار کو مطالبہ کیا کہ جمہو کشمیر لیوریشن فرنٹ چیئرمن محمد یاسین ملک کو ناسازی سہت کی بنیاد پر فیل فور رہا کیا جانا چاہیے آج پیڑوی محکمے کے لاپروائی سے بارملا کے پیڑیڈی کالنی میں ایک مزدور جس کا نام محمد عمران گنائی جو کہ بڑھگام کا رہنے والا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ نوجوان گاڑی ٹھیک کر رہا تھا اور بیجلی کی تارے اتنی نیچی تھی مزدور گاڑی پہ چڑھا اور بیجلی کی گیارہ ہزار لائن سر سے لگی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی کشمیر کراؤن کے لیے میں فیصل بٹ جمو کشمیر پولیس کے مطابق کن کپوڑا میں چار نو جوانوں کو ملٹن گروپ شامل کرنے سے روکا گیا ہے ایک پریس ریلیز کے مطابق جمو کشمیر پولیس نے کہیں جب اوپر کپوڑا میں ریڈ کر کے چار نو جوانوں کو گریبتار کیا گریبتار کرنے کے بعد جب ان سے پوچھتا شکی گئی تو پتا چلا کہ یہ چار نو جوان ملٹن گروپ میں شامل ہونے کے لیے موٹیویٹ کیے گئے تھے اس کے بعد ان کو کاؤنسلنگ کر کے گھر والوں کے حوالے کیا تاہم یہ پہلا انسٹنٹ نہیں ہے کپوڑا میں اس سے پہلے بھی کہیں ایسے واقعات ہو گئے ہیں جس میں لوکل نو جو مقامی نو جوان ہیں وہ ملٹن گروپ جوان کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ ایک بڑی سفلتہ مانی جارے گی بڑی کامیابی مانے جائے گی کپوڑا پولیس کے لیے رام گروپ نے ان چاروں نوٹوں کو کاؤنسلنگ کر کے ان کے گھر والوں کو سن دیا ہے اسلام علیکم سامین ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں ہمارے پیچھے جو یہ باسٹرومز ہیں یہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے بنائے تھے عوام کی سہولیت کے لیے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں باسٹرومز جو ہیں ایک پہ دو تالے ایک پہ ایک تالہ لگا ہوا ہے یہ پورے مارکٹ میں دو یا تین باتروم ہیں لیکن ہر ایک باتروم پہ تالہ لگا ہوا ہے تو ہم ایتھارٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو یہ تالے ہیں ان کو کھول دیے جائیں تاکہ جو عوام ہیں ان کو راحت اور سہولیت پہنچے اور جہاں ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ دیواروں اور گلیاروں میں نہ بیٹھیں ہم اس وقت بانڈی پورا اور سری نگر کا جو روڈ ہے بانڈی پورا سری نگر کا جو کنیکشن ہے وہاں پہ کھڑے ہیں اور مزایہ طور پہ لوگ اسے نیشنل ہائی وے بھی کہتے ہیں سری نگر بانڈی پورا نیشنل ہائی وے لیکن یہ لنک روڈ کیا لانے کے لائق بھی نہیں ہے آپ یہاں ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ پسیاں گراتی ہیں تو مشکلات کتنی ہوتی ہیں اور اس روڈ کی حالت کیا ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے ایڈمنسٹریشن کے دعوے ہیں کہ ہم جلد از جلد اس روڈ کو شیشے جیسا بنایں گے لیکن جب سیزن ختم ہوگا تب بھی اس روڈ پہ جو ورک ہے وہ پھر بھی انکمپلیٹ ہوگا اب ہم گزارش کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے کم سے کم ایک بار جو پیس آف ورک ہے وہ چیک کریں اور دیکھیں کی کیا یہ روڈ روڈ کیا لانے کے لائق بھی ہے یا نہیں موسیقی